اور فائیو جی یعنی فائیو جنریشن کے شو میں بوقت ہے خبروں کے سینسکس کا یعنی شو کا وہ سیگمنٹ جس میں آپ کم دکھاتے ہیں وہ خبریں جن پر دن بھر پورے دن حل چل ہوتی رہتی ہے خبروں کے سینسکس میں آج کونسی خبر بڑی ہوگی کس خبر پر پورے دن حل چل رہے گی خبروں کے سینسکس میں اس خبر کی پوری اے بی سی ڈی اس کی ہر باری کی آپ کو بتائیں گے آج کی ساری بڑی خبر آپ کو دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیش بھر سے پہلے ہمارے ریپورٹر جن کی رہتی ہے خبروں کے بازار پر پہنی نظر اور نینا آج کی سب سے اہم خبر کیا رہنے والی ہے بلکل جان لیتے ہیں میرے ساتھ میں جو تمام سہیوگی موجود ہیں سب سے پہلے شنجوئے کا رکھ کر لیتے ہیں شنجوئے سے جانتے ہیں شنجوئے آج آپ کے لحاظ سے خبروں کے سینسکس میں سب سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے یہ تو سب سے بڑی خبر ہے جو انڈین ایمباسیڈر افغانستان میں ہے رودرہ اندو ٹینڈن اور ان کے ساتھ ایک سو تیس انڈین سٹیزنز کوئی کوئی انڈین سٹیزنز جہاں تھے افغانستان میں راونا ہو چکے ہیں سی سی سیونٹین ایرکراف میں they have left just left afghan airspace تو ابھی کئی دیر کسی کئی گھنٹے میں دو تین گھنٹے میں لینڈ کریں گے ہنڈن ایرپورٹ میں مان لیجیے بارہ بجے کے پہلے already انڈین ایرپورٹ چھوڑ چکے ہیں اور واپس آ رہے ہیں شاید ایک ریڈی فیولنگ کرنے پڑے گا رستے میں اس کے بعد دلی واپس آ جائیں گے ہنڈن آ جائیں گے اور بات ہے جتے انڈین تھے افغانستان میں ایمبسی اوفیشل پلس سم آدھر انڈین سیٹیزنز وہ سب آ چکے ہیں پلیگ میں تو اسی لیے پورا انڈین ایمبسی کھالی ہو گیا ایک دو انڈین ایمبسی کھلا ہے کیونکہ ایک دو افغان سیٹیزنز جو دیکھ بھال کر رہے ہیں ایمبسی کا ایک دو وہاں ہے لیکن کوئی انڈین ایمبسی اوفیشل ابھی کابل میں نہیں ہے سب پلین میں ابھی ہے واپس آ رہے ہیں شنجوی پہلے ایک سو انتیس لوگ بھارت آئے اس کے بعد ایک سو بیس لوگ جو آپ نے بتایا کہ وہاں سے نکل چکے ہیں اور کبھی بھی بھارت پہنچ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھارتی ایسے لوگ ہیں ناغرک ہیں جو ابھی افغانستان میں ابھی بچے ہوئے ہیں کیا ان کو نکالنے کے لیے بھی جلد سے جلد کوئی پلیننگ یہاں پر کی جائے گی کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو کیا یہ سمبب ہے کہ آج ہی ان لوگوں کا بھی ریسکیو کیا جائے ہاں دیکھئے اس کے بعد دن میں 42 آئے تھے 42 42 آئے تھے دن میں وہ بھی C-17 میں آئے تھے بہت سارا سمان لے کے آئے تھے اس کے بعد ابھی 130 لگ بھر 130 officials کہ کوئی Indian citizen non-government سب آ رہے ہیں جیشن جائے including ambassador رودیندو ٹینڈن تو یہ لینڈ کریں گے دو تین گھنٹے میں آپ کا ہنڈن میں C-17 آرہے ہیں جی بلکل شکریہ آپ کا ایک جانکھاری پہنچانے کے لیے ہم تک ہماری صاحبی رنجیتہ بھی لکاتار وانساہ بریو رنجیتہ آپ کے پاس کیا خبر ہے آج سینسکس کے لیے دیکھئے آج جو سب سے بڑی خبر ہے جس کا ذکر سینجوئے بھی کر رہے تھے افکانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد الگ الگ دیشوں کی الگ الگ پرتکریہ آ رہی ہے اس بیچ بھارت کس طرح سے کام کرے گا بھارت کی کیا رن نیتی ہے ویدیش نیتی کیا ہے اس پر نظر رہے گی سب کی اور خاص کر کانگریس پارٹی کی کل کانگریس کے کامیونکیشن ویبھاگ کے پرموک رندیپ سرجے والا نے بریفنگ کر کے یہ کہا کہ سرکار جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس مددے کو لے کر کانگریس پارٹی اس کا سمرتھن کرے گی لیکن سرکار کو جلد فیصلہ لینا ہوگا اور جو مون سرکار رکھی ہوئی ہے اس سے سندہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ویدیش نیتی پر پہلے بھی کانگریس پارٹی نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے چاہے وہ چین کا ماملہ ہو یا پھر پاکستان کا ماملہ ہو اس کے علاوہ جو بڑی خبر آج کانگریس سے نکل کر آ رہی ہے افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد جو تصویریں نکل کر سامنے آئی ہے کانگریس پارٹی بھی اپنی طرف سے ایک سٹینڈ لینا چاہتی ہے جس کو لے کر کانگریس سونیا گاندھی جو کانگریس کی کمیٹی ہے فورین پولیسی کمیٹی اس کی جلد بیٹھیک بھولانے کے لیے کہا ہے اور سوریا گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ بات چیت کر ریپورٹ جو ہے وہ جلد سے جلد سوپی جائے تاکہ سرکار کے پاس بھی کانگریس اپنی طرف سے ایک سٹینڈ سرکار کو دے سکے کہ سر کانگریس رشید حرور آنن شرما تمام یہ بڑے نیتا شامل ہے حالانکہ اس بیٹھیک کو جلدی کرنے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن پورپردھان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ کی تبیت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ٹالا بھی جا سکتا ہے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن سونیا گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس بیٹھیک کو کر جو بھی سفارشے ہیں آپ کی وہ ہمیں پہنچائے تاکہ ہم سرکار کے سامنے کانگریس کیا پکش رکھنا چاہتی ہے وہ دے سکے تو ایسے میں گمبیر معاملہ ہے اور کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کو اپنی ستھیتی سپشٹ کرنی ہوگی اور اگر چاہے تو all party meeting بلا کر کے بھی چرچا کی جا سکتی ہے اس مددے پر رجید ایک سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ پہلے پارلیمنٹ چلنے نہیں دی گئی بولا گیا کہ بات چیت نہیں ہوتی سوال جواب نہیں ہوتے ہیں اب اس مسئلے پر اگر باقے میں کانگریس کچھ انیشیٹیو لینا چاہتی تو سب سے پہلے انہیں ویدیش مندری سے بات کرنی چاہے تھی وہ پراہمدین نرین موڈی سے ملتے اپنی بات چیت کر کے اپنی advisory کی جو سفارشے ہیں اس کو دینے سے پہلے شاید یہ کرنا چاہیے تھا کہ سرکار سے جو سینر لیڈرز ہیں وہ سرکار سے ملیں اور اس مسئلے پر بات چیت کرے کیونکہ معاملہ بہت گمبیر ہے اور لگاتار سرکار کوشش کری رہی ہے اس کی operation چل رہا ہے جو بھارتی لوگ وہاں پہ فسے ان کو نکالنے کی کوشش لگاتار جاری ہے اب اپڈیٹ ہم دے بھی رہتے چنجوہ کے ذریعے دیکھیں یہ فیصلہ سرکار کو لینا ہوگا آل پارٹی میٹنگ کی بعد کانگریس پارٹی کر رہی ہے کیونکہ کانگریس جو ہے وہ مکھے بھی پکشی پارٹی ہے ابھی اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی جو اندرونی کمیٹی ہے ان کی اس سے بات چیت کریں گے سلمان کھنشید جو پورو ویدیش منتری رہے ہیں کل بھی ہماری آف ریکارڈ ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ میڈیا میں بولنے سے پہلے وہ پارٹی فورم پر جو نیتاؤں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے چرچہ کریں گے اور اس کے بعد اس سفائشوں کو سونیا گاندھی کے پاس تک دی جائے گی تو یہ ایک کانگریس کی پرکریہ ہے جس کے تحت وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ایک سرکار کو بھی نشانے پر لے رہے ہیں کہ کانگریس کی پورن پولیسی کمیٹی کے بیٹھک ہو سکتے ہیں جس میں تیار کیا جا سکتا ہے کانگریس کا کہ اس پر سٹینڈ کیا ہوگا جو سونیا گاندھی کو بتایا جا سکتا ہے حالانکہ کانگریس یہ بھی کری کہ آل پارٹی میٹ کر لیجئے چرچہ کر لیتے ہیں پردیپ دتا کاب رکھ کر لیتے ہیں جمہو سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیپ خبروں کے سنسیکس میں آپ کے پاس کیا خبر ہے آج جی درون جو رامکر کا علاقہ اب ہاں پر بھی نظر آئے ہیں لگاتار پاکستان کی کوشش یہ ہے جہاں ایک طرف افغانستان میں حالات اس سمیں خراب ہوتے جا رہے ہیں وہیں دوسری اور پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے چمو کشمیر میں بھی گڑپڑی فیلائی جائے اور درون کا استعمال کر کے یہاں پر آمز ڈراؤپ کیے جائے چودہ آگست کے دن نہیں چار جیشے محمد کے آتکبادی پکڑے گئے تھے جنہوں نے کھلاسہ کیا تھا کہ کس طریقے سے انہیں کام دیا گیا کہ آپ ہتھیار اکھٹا کریے جو درون کے دوارہ ڈراؤپ کیے جائیں اور اسے آتکبادی جو کشمیر میں ہیں ان تک پہنچا دیے جائیں اور یہ جو دو بار جو نظر آیا دونوں بار ہم نے دیکھا ہے کہ ستھانیے نیوازیوں نے ان کی جو بنوں کو پولیس سٹیشن کو ساتھ میں ان فارم کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے سرکشہ بھل بھی کافی سترک ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ لگاتار ڈرون مندراتے ہوئے جمو کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں اور آٹھ سے دس بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈرون نے ہتھیار ڈراؤپ کرنے کی کوچش کیا ہے کچھ ہفتے پہلے جمو کشمیر پولیس نے ایک ڈرون کو مار گرایا تھا جس ڈرون سے پانچ کیجی کی ایمپروائز ایکسپلوزیو ڈیوائس ملی تھی اور چار پانچ روز پہلے امرسر میں بھی ہم نے دیکھا تھا ڈرون کے استعمال کر کے ایک ٹیفول آئیڈی انہوں نے ڈراؤپ کی تھی کس طرح سے احتیار ڈراؤپ کیا تھا پاکستان کا منصوبہ کلیر ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھوکھلاٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمو کشمیر میں حالات خراب نہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سرکشا کرمی کافی سترک ہیں اور کسی بھی سیچویشن سے ڈھیل کرنے کے لئے تیار ہیں انہیں موہ توڑ جواب دینے کے لئے تیار ہیں اور دوسری جو پریشانی سرکشا کرمیوں کے لئے حالات جو بدل رہے ہیں جس طریقے سے گھتی بھی کیا ہو رہی ہیں افکانستان میں جو گھٹنا کرم وہاں چل رہا ہے اس کو لے کے بھی سرکشا بھلوں کی کافی نظر ہے بلکل سردیب اور سرکشا بھل پوری طرح سے alert mode پر ہیں کیونکہ لگاتار سیما پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈرون والی سازشیں سیما پار سے دیکھنے کو مل رہی تو آج اس بڑی خبر پر بھی نظر رہنے والی اب رکھ کر لیتے ہیں میری سیہیوگی حرشا چندوانی کا ڈلی سے ہماری ساتھ میں جڑی حرشا آپ کے لیے آج سے آج کی ایسی کون سی خبر ہے جو خبروں کی سنسکس میں ہائی رہے گی دیکھیں اگر ڈلی کے لیہاز سے بات گئے تو ڈلی کے لیہاز سے اوکسیزن کو لے کر بڑی خبر رہنے والی کیونکہ اوکسیزن کی وجہ سے جو کہہ دیکھا گیا تھا دوسری ویو میں اس کی جانچ کی بات ڈلی سرکار کری اور ڈلی کی اوپ مکہ منتی منی سے سودیا نے اس سے پہلے کمیٹی گٹھن کی بات کی تھی اس کمیٹی گٹھن کو اوپ راجے پال نے کھنڈت کر دیا یعنی کی اس کو منظور نہیں کیا تھا نہ منظور کر دیا تھا اب ڈلی کی اوپ مکہ منتی منی سے سودیا نے پھر سے کمیٹی کی جو کمیٹی گٹھن کی جو فائل ہے وہ دوبارہ سے LG کے پاس بھیجی ہے اور یہاں تک کی گرہ منتری ہمیں شاہ کو پتر بھی لکھا ہے اس پتر میں ساف طور سے تمام چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہ LG کو نردیش دیں کہ اوکسیزن کی وجہ سے جو موتیں ہوئیں اس کو لے کر ڈلی سرکار جو جانچ کرنا چاہتی ہے اس کمیٹی کو بھنگ نہ کریں بلکہ وہ جانچ ہونے دیں اور کیونکہ پوری جنتہ سپریم کورٹ کے ان سرکار سب یہ جاننا چاہتی کہ آخر کار ڈلی میں جو موتیں ہوئی ہیں جن کا سرکاری آکڑا لگ بک پچیس ہزار بتایا جا رہا ہے تو پچیس ہزار میں سے کتنی موتیں اوکسیزن کی کمیتی کی وجہ سے ہوئی ہیں یہ بات ہے سب کے سامنے آنا بہت ضروری ہے اور اگر اس کمیٹی کو منظوری ملتی ہے تو اب سمجھئے اوچستر یہ سمیتی تمام اسپتالوں میں جائے گی جہاں پر یہ معلوم کیا جائے گا کہ جو موتیں ہوئی ہیں وہ اوکسیزن کی وجہ سے ہوئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی ہیں اور اس کو لے کر کہ جو ریپورٹ ہے وہ کوٹ کے سامنے اور جنتہ کے سامنے اور سرکار کے سامنے لائی جائے گی لہٰذا آپ کو بتائیں کہ سنسط کے مونسون ستر میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ویپکش کی اور اسے اوکسیزن کمی کی ویسے جو موت ہوئی اس کا مدہ اٹھایا گیا تا کافی گہما گہمی سدن میں دیکھنے کو ملی تھی جس کے بعد ملسوک مندابیا جو کسواس منتری ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک ڈیٹیل ڈیٹا تمام راجی ہمیں دیں کہ ان کے راجی میں اوکسیزن کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے جن میں سے تیرہ ایسے راجی تھے جنہوں نے بتایا کہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے پنجاب ایک راجی تھا جس نے بتایا کہ پانچ موتیں جو ہے اوکسیزن کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ڈیلی نے کہا کہ وہ اس پورے ماملے میں جانچ کرانا چاہتے ہیں کہ اوکسیزن کی کمی کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے کیونکہ جو موت کے اصلی آکڑے ہیں ان میں اگر اوکسیزن کی کمی کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے تو یہ چھپانا نہیں چاہیے یہ تمام باتیں اوپ مکہ منتی ونی سسودیا کہہ رہے ہیں لیکن جو دوسری کمیٹی کی فائل گئی ہے اس کو آخر کار اس بار اوپ راجعہ پاس سے منظوری ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے بلکل گرپریت چندہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیوگی چندگھر سے گرپریت آپ کے پاس ایسی کون سی خبر ہے جو آپ کو لگتا ہے آج جنبر چرچہ میں رہنے والی ہے بلکل اگر بات کریں تو دو بڑی خبریں ہیں ایک تو پنجاب پولیس نے جو آنٹ کی پکڑے ہیں جس میں بڑے لیول کا نیٹ ورک مانا جا رہا ہے جو ہینڈلر باز سے کام کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ایمونیشن اور جو آمز ان سے کنتیس لیے کہیں گے ہیں کہیں نہ کہیں آواز آپ کے آواز آپ کے سپسٹر نہیں آ پا رہی ہے حالانکہ یہاں پر یہ بھی ہے آنند کچھ وقت پہلے یاد ہوگا تو ٹائمس ناؤن بھارت نے ہی ایک خاص ڈاکیومنٹ بھی چلایا تھا جس میں یہ بات سپسٹ نظر آئی تھی کہ پاکستان کی طرح تو جو آئیسس ہے آئیس آئیس ہے وہ کوشش کر رہا ہے آئیس آئی کہ پنجاب میں اپنے موڈیول کو ایکٹیو کرتے ہوئے کہ جگہ جگہ بلاسٹ کیا جا سکے ٹرینوں کو نشانہ بنا سکے یہ پوری کوشش کی گئی تھی اور ٹائمس ناؤنوں بھارت بلکو اعلیٰ کی جو یہ دو آتن کی پکڑے گین کا سمبند یو ایس میں ستھت کسی سنگٹن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کی آدش رکاتار مارے ساتھ بنے میں آدش اتر پردیش سے لکھنو سے آج ہی کیا بڑی خبر ہے دیکھیں خبروں کا سنسکس میں لکھنو سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج یو پی کا جو مانسون ستر ہے بیدھان سبھا وہ شروع ہو رہا ہے ستھت چوبیس اگس تک یہ مانسون ستر چلنے والا ہے تقریباً آٹھ دنوں کا یہ سدن ہے اور جس میں چار دن کاروائی ہوگی آج کی اگر بات کریں تو مانا جا رہا ہے کہ ویپکش کی طرف سے کافی ہنگامہ ہو سکتا ہے مہنگائی کو لے کر گرنا کسانوں کو بھولتان کو لے کر اور ساتھے ساتھ law and order سمیت دوسری اس سے پہلے حالانکہ سرکار نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ کوویٹ کال میں چکی سمیت کم مل رہا ہے مانسون ستر کو چلانی کے لیے ایسے میں جو بیدھائک ہیں وہ اپنے شیطروں میں جا کر کام کریں اس کو لے کر سرکار نے سبھی ویپکشی دلوں سے کہا تھا کہ وہ سدن کی کاروائی کو سچارو روپ سے چلنے دے باقی بات بیوات کا جو سلسلہ ہے جو سرکار کا ویروت ہے وہ لگتار ہو ہی رہا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ آج ویپکشی دل چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہوں یا پھر کانگریسوں دونوں آج سرکار کے سامنے یا سدن کے پٹل پر ہنگامہ کر سکتے ہیں حالانکہ اسی کے ساتھ ساتھ اتھار آگست یعنی کل کے دن کو مانا جا رہا ہے کہ سرکار انپورک بجٹ پیش کرے گی اور اس سے پہلے آج اور کل کے دن جو ویدھان سبھا کے سدس سے ہیں جن کی کوویڈ کال میں کسی اور کارنے سے موت ہوئی ہے ان کو لے کر ایک شردھانجلی سبھا بھی رکھی گئی ہے چار دنوں کو یہ سدن ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے مہتپور بجٹ ہیں جو سرکار پیش کر بلکل آدھر شکن کہا یہ بھی جا رہا ہے بی ایس پی کے طرف سے پرابود جل سمیلن بھی آج آئیجت کیا جائے گا اس میں ستیس چند مشر جس کا اکی لیڈ کر رہے ہیں بلکل بی ایس پی کے طرف سے جو پرابود دوبر کے سمیلن جسے پہلے برامہر سمیلن کہا جاتا تھا وہ بھی ہو رہا ہے لگتار یہ کئی زلو میں چل رہا ہے اور آج اگر بات کریں تو آج یہ وارانڈسی یعنی پردان ملتری نریندر موڈی کی کنسٹیونسی میں ہو رہا ہے اس پرابود کے ساتھ ساتھ جو ستیس چندر مشرہ ہیں بی ایس پی کے نیتا وہ مانا جا رہا ہے کہ وہ آج کاشی وشونات کا درشن بھی کریں گے تو کھل ملا کر آج یو پی میں راجنیتی گھٹناوں کے لحاظ سے ایک پورا پاور پیک دن ہے اور کئی ایسی گھٹنایں لکنوں سے لے کر روارہ سی تک ہونے والی کھل آدش یہ دونوں خبریں ہمیں اترپردیشی راجنی کے لحاظ سے بہت اہم ایک طرف آپ کا ستر شروع ہونے جا رہا ہے دوسرے طرف بی ایس پی کی راجنیتی بساط مضبوط کرنے کے تیاری اور انان چنو بھی نزدیک ہے ایسے میں یوکی سہکاری چاہتی ہے کہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے کوویٹ کال میں اس کو ٹھیک ہیا جائے چلی پلکت کا روک کرتے دلی سے جوڑا ہے میرے سمادہ تھا پلکت خبروں کے سینسک سے لحاظ سے آپ کے پاس آج کون سی بڑی خبر ہے دیکھیں آج دلی کے مکہ منتی ارون کے جیوال دہرہ دون میں ہوں گے اور ارون کے جیوال نے ٹویٹر کے جانکاری دی کہ وہ اتراغھنڈ کو لے کر بہت مہتپون گھوشنا کرنے جا رہے ہیں جو اتراغھنڈ کی پرگتی اور وکاس سے جڑی ہوئی ہوگی اور ایک میل کا پتھر سابیت ہوگی پارٹی کے جو سوطر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گھوشنا ایک چناؤوی رنیتی جو عام آدمی پارٹی کی اتراغھنڈ کو لے کر ہے اس سے جڑی ہوئی بڑی گھوشنا آج دہرہ دون میں ارون کے جیوال کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ارون کے جیوال کا اتراغھنڈ کا دورہ تھا تو انہوں نے اتراغھنڈ میں تین سو یونٹ تک فری بیزلی دینے کا وعدہ اتراغھنڈ کے لوگوں سے کیا تھا تو آج کا دن دہرہ دون میں کافی اگر ہم دیکھیں کہ چناؤ کے لحاظ سے کافی گہمہ گہمی بڑا رہنے والا ہے یہاں پر ارون کے جیوال آپ کی بڑی خبر تو دے رہے ہیں میں آپ سے یہ جب ارون کے جیوال نے اعلان کیا تھا تو اس کے بعد اتراغھنڈ سرکار لے کر آگئی پرستاو کہ ہم تو دو سو یونٹ تک فری بیزلی دیں گے اس میں سو یونٹ تک دو سو یونٹ تک پھر آپ کو آدھا دینا پڑے گا تو یہ تو اس کی کارٹ تو اتراغھنڈ سرکار لے کر آگئے بی جے پی آج جو انانسمنٹ ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کس خشتر سے جڑی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اتراغھنڈ سے چناؤی رنیتی کو لے کر کوئی گھوشنا آم آدمی پارٹی آج کرنے والی ہے اب کیونکہ آم آدمی پارٹی کا بہت فوکس ہے اتراغھنڈ پر تو اسی رنیتی سے جڑی ہوئی گھوشنا ہے جو پارٹی کے سوط بتا رہے ہیں اب تھوڑی دیر میں یہ ساف ہو جائے گا کہ آکے ارون کے جیوال کس بڑی گھوشنا شکریہ آپ کا اس جانگھاری کھیلے تو آم آدمی پارٹی اب اتراغھنڈ میں جو پہاڑی ووٹر سے ان کو لبھانے کا پریاس کریں کہ کینی پہاڑی ووٹر کا فائدہ دلی میں ملا تھا آدمی پارٹی کو چلیے اب رکھ کر لیتے ہیں موہد ہم ہمارے سہیو کی سمیہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں موہد آپ کے انصار آج کی وہ کونسی خبر ہے جو خبروں کے سنسیکس میں اوپر رہنے والی ہے اور جس پر دنبھر نظر رہے گی دلی کینٹ میں گوڑیا ریپ ماملے کے اندر راہول کاندی نے جو ان کے پریوار کے تصویر کو سوشل میڈیا برس حضر کیا تھا اس کے لیے آج نسی پی سی آر یعنی راستی بال ادھیکار اور اکشون آیوگ جو ہے وہ آج جو فیس بک کے انڈیا ہیڈ ہیں ستی زیادہ ان کو طلب کے اور پانچ بجے ان کو پیش نگلے کا ہے حالانکہ یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ ستی زیادہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے پیش ہوں گے یا ان کے آفیس پہنچیں گے لیکن پانچ بجے کا سمیہ ہے جب ان کو پیش ہونا ہے ایسے ہی آرڈر جو ہے نسی پی سی آر نے ٹویٹر کو بھی دیا تھا اور ٹویٹر نے اس کے بعد راہول گاندی کے جو ایکاؤنٹ جو خود پیش ہوتے ہیں جو ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے پیش ہوتے ہیں بلکل لیکن کیا لگتا ہے مہت آنے والے وقت میں یہی پوسٹ جب راہول گاندی کی بھی مشکلیں بڑھا سکتا ہے کیا بلکل بڑھا سکتا ہے کیونکہ نسی پی سی آر نے پانچ اگست کو ڈلی پولیس کے جو ساؤد ویس دستک ہے وہاں پہ کمپلینٹ دیتی راہول گاندی اقلاف اور افائر کرنے کی بات کی تھی حالانکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ اس ماملے میں وہ کانونی کاروی کر رہے ہیں کانونی جانکاری لے رہے ہیں کہ افائر کیے نہ کی جائے نہ کی جا سکے لیکن اس کمپلینٹ کو دیوئے بھی بھارت دن سے اوپر کا سامنہ ہو چکا ہے اب دیکھنا ہے کہ دلی پولیس اس ماملے میں کی ایکشن لیتی ہے لیکن سوچل میڈیا پہ جس طریقے سے راہول گاندی کا پوسٹ وائرل ہوا تا اس میں ٹویٹر میں راہول گاندی اور کئی کانگریس دیتا ہے وہ خلاف کاروی ضرور کی تھی لیکن فیس بک نے بھی وہ کاروی نہیں کی ہے آپ دیکھنا ہے کہ ستی زیادر جب آتے ہیں تو اس کے بات کیا ہوتا ہے کیا وہ فیس بک کاروی کرے گا یا نہیں اب یہ آنے والے وقت پتائے گا لیکن 5 بجے آج ستی زیادر کو پیش ہونا ہے تو بلکل فیس بک کی ادھیکاریوں کو بھی طلب کیا گیا اب دیکھنے والی بات ہے کہ آگے کی کس طرح سے مشکل بڑھتی ہے اور یہ معاملہ تو آگے اور بڑھتا ہوا بھی فلال نظر آنے والا ہے روی کانت بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہمارے سیئیوگی روی کانت آپ کے پاس ایسی کون تھی خبر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو آج بہت زیادر توجہ ملنے والی ہے دیکھیں ہمانسو پوری دنیا کی لاہیں افغانستان پر ہے اور بھارت بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے اس لیے بھارت افغانستان کے معاملے پر پورے گھٹنا کرم پر نظر بنائے ہوئے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق پردھان منتری کو لگاتار بریف کیا جارہ اور بھارت سرکار نے اپنی پرائیٹی تیہ کی ہے کہ سب سے پہلے افغانستان میں پھرسیوے بھارتیوں کو ریسکیو کرنا ہے اس کے لیے انڈین ایر فورس اور ایر انڈیا کی مدد لی جارہی ہے ان کے ویمان جو ہے سٹائنڈ بائی پر رکھے گئے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہاں پر کوارڈینیشن کیا جارہا ہے ویدیش منترالے نے ایک افغانستان سیل کا گٹھن کیا ہے جس میں ایک ہیلپ لائن نمبر دی گئی ہے اگر کوئی ویکتی کسی کا سمپرک نہیں ہو پاتا ہے تو وہ اس ہیلپ لائن نمبر پر بات کر اپنے لوگوں کے بارے میں جانکاری لے سکتا ہے دوسری بڑی اور مہتپونڈ خبر یہ ہے کہ ٹوکیو اولمپک میں بھارت کا جس طریقے کا پردرشن رہا اس کے بعد چوبیس اگست سے پیرا اولمپک جو ہے گیمز سٹارٹ ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں آج سبھائی گیارہ بجے پردھان منتری نریندر موڈی اور کھیل منتری انراغ تھاکر جتنے بھی چونون سدسی ایتھلیٹ ہیں جو ٹوکیو میں پیرا اولمپک میں حصہ لیں گے ان سے یہاں پر باتچیت کرنے والے ہیں کیونکہ پردھان منتری کا کھیلوں کے پتی جو روجہان ہے وہ آپ سب نے دیکھا یہ کس طریقے سے وہ کھلاڑیوں کے جانے سے پہلے ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر امیدوں کا بوجھ نہ لیجئے تو آج پیرا اولمپک میں حصہ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے پردھان منتری باتچیت کرنے والے ہیں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ نو گیمز میں جو ہمارے چوان ایتھلیٹ ہیں وہ وہاں پر جانے والے ہیں اور چوویس اگس سے یہ پیرا اولمپک جو ہے گیمز سٹارٹ اچھا روکاند یہ بتائیے پیرا اولمپک کے جو اتھلیٹ سے ان سے بلاقات پردھان منتری کرنے والے ہیں کیا یہاں بھی اس طرح کے وعدے کیے جا سکتے ہیں جیسے آئسکریم کا کیا گیا تھا کھلاڑیوں کا منوبل بڑھانے کے لیے بلکل پردھان منتری کا جو ہے لگاؤ کھلاڑیوں سے چھپا نہیں ہے اور کھلاڑیوں کو جس طریقے کی تو ایک ایموشنل بانڈ جو ہے وہ پردھان منتری ڈیولپ کرنے میں کامیاب رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹوکی اولمپک میں جانے سے پہلے پردھان منتری نے کہا کہ آپ وہاں سے آئیے میں آپ کو آئسکریم کھلاوں گا ہر ایک کھلاڑی کی اپنی پسند ہوتی ہے تو اس طریقے کی جو لائٹ باتیں ہیں وہ آج بھی انٹریکشن میں ہوں گی اور پردھان منتری اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے ہیں تو آج بھی کھلاڑیوں کو وہ پروتساہیت کرنے کے لئے ان سے باتچیت کریں گے اور ان کو یہی منتر دیا جائے گا کہ آپ امیدوں کے بوجھ تلے نہ دبیئے اپنا بہترین پردھرشن کیجئے پورا خارت آپ کے ساتھ ہے بلکل روکان شکریہ آپ کا شکریہ ہمارے تمام ریپورٹرز کا جو ماری ساتھ جڑے اور دیش کے لگ لگ حصوں سے تمام اہم خبریں درشقوں تک پہنچائیں